بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائیو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وڈ کو اگر ضرورت پڑی تو ہم دو عصوں میں تقسیم کریں گے آج اگر وڈ کا دوسرا پارٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں چودہ سو سال قبل مسیح حضرت علیہ السلام کی نبوت سے چودہ سو سال پہلے مصر کے لوگ اس کو منگوا کر انڈیا سے سپین سے بیتنام سے استعمال کیسے کرتے تھے لکڑی کو بریک بریک بورا بناتے تھے اس کا جس طرح یہ ہمارے ترخان جب بناتے ہیں نا اس کو بریک بریک بورا بناتے تھے پھر اس کو ڈرموں میں بھگو دیتے تھے ڈرموں میں تین چار دن بھگونے کے بعد پانی میں اس کو ڈرموں کے اندر پانی میں بھگو دیتے تھے اور تین چار دن بھگونے کے بعد اس پانی کو بڑے سے ایک ٹپ میں جس طرح ہم عرق نکالتے ہیں اس طرح عرق نکالتے تھے اور وہ جو عرق نکالتے تھے نیچے آگ جلا کے اس کا جو عرق نکالتے تھے اس عرق میں وہ اس کے جو تیل کے کترے ہیں نا وہ آتے تھے اور وہ تیل کے جو کترے ہیں اس کو کاغذ کے ساتھ یا کسی چمچ کے ساتھ یا ایسے ہاتھ کے ساتھ اس کو وہ پانی کے اوپر سے کلکٹ کر کے ایک برتن میں ایسے ڈالتے جاتے تھے تو وہ کترہ کترہ کر کے اس کا آئل ہی کٹھا کرتے تھے اور آج کل بھی سری لنکا میں انڈیا میں یہ زیادہ تر طریقہ یہی رائج ہے کہ بریک بریک اس کو چھوڑے بناتے ہیں اور پھر اس کو بگوکا اور پھر اس کا عرق کے ذریعے سے تیل نکالتے ہیں بارال جو جدید ممالک ہیں جو ترقی آفتہ ممالک وہ جدید طریقے سے نکالتے ہیں اب آ جاتا ہے کہ جب اس کو گروہ کیا جاتا ہے نا تو اس کو سب سے زیادہ خطرہ جو ہوتا ہے وہ ففوندی سے ہوتا ہے جس کو ہم انڈی کہتے ہیں اس کے لیے جو ہے جو انڈیا میں طریقہ کار رائج ہے جو سری لنکا میں طریقہ کار رائج ہے جو سپین میں طریقہ کار رائج ہے وہ اس میں کیل لگاتے ہیں لوئے کے کیل لگاتے ہیں جس سے فنگس جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے لوئے کے کیلوں سے اور وہ کیل اوپر تک لگاتے ہیں دو دو چار چار انڈی کے فاصلے پر وہ کیل لگاتے ہیں لوئے کے کیل لیکن جپان والے ایسا نہیں کرتے وہ جرمنی سے بنی ہوئی دارچینی اور حلدی کی بنی ہوئی میڈیسن لیتے ہیں اور وہ اس کو سپرے کرتے ہیں تو بھائیو آپ بھی اسی طریقے سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں اس کی جیسے ہم چھوٹے درختوں کو نیچے سے چھنگائی کرتے ہیں اس طرح چھنگائی کر کے چوتھے سال کے بعد آپ اس کی لکڑی کو بورا بنا کے مشینوں پہ کتر کے یہ جو موٹروں پہ مشینیں آج کر لگیں پتھوں والی مشینیں جس پہ ہم چارہ بناتے ہیں جانوروں کے لئے اس پر کتر کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں خود تیل نکالنا چاہیں تو خود نکال سکتے ہیں تیل پہ تھوڑی منت تو ہوتی ہے لیکن تیس سے چالیس ہزار ڈالر کا کلو جاتا ہے یہ آپ سوچ لیں اب آپ کی مرضی کہ آپ نے اس کی لکڑی بیچنی ہے یا آپ نے اس کا تیل نکال کے بیچنے ہے لیکن وہ جو پانی ہوتا وہ بھی بیکار نہیں ہوتا وہ بھی پانی پرفیوم میں کام آتا جو وارک ہوتا ہے اس کا تو میرا کام تھا آپ کو بتانا ایک کوشش کی ہے اور رہا مسئلہ اس کو لگانے کا سیزن کون سا ہے تو ہمارے پاس جون کے مہینے میں پودے آ جائیں گے انشاءاللہ اور جون کے مہینے سے لے کر آپ جولائی اگاست ستمبر تک اس کو لگائیں ویسے تو اس کے لگانے کا موسم فروری سے شروع ہو جاتا ہے ستمبر تک جاتا ہے اور جب آپ کے پاس دو چار دس پودے آ جائیں تو آپ اس کی گٹی یعنی ائر لیرنگ بھی کر سکتے ہیں تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اپنی کوشش کریں اللہ فرماتا لا صلیل انسان الا ماسا تم کوشش کرو گے تو میں اللہ عطا کروں گا تو ایک کوشش میں نے کی ہے ایک کوشش آپ پریکٹیکل بن کے کریں آپ سب کا اور میرا اللہ حامی و ناصر ہو والسلام فی امان اللہ اللہ حافظ